بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فات ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خیر و خرید سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پالک کو سیف کرنے کا طریقہ تو موسٹلی پالک جو ہے وہ ٹائم لیتی ہے بنانے میں اور اس کو موسٹلی گھروں میں اور میں بھی کبھی کبھی جب پالک زیادہ آ جائے یا پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پالک منگوہ تو لیا لیکن بنا نہیں سکے تو اس کو ہافڈن کر کے میں فیز کر لیتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایک کلو پالک ہے اس کو میں نے لے لیا تھا اس کے جو ڈنڈل ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈنڈل وہ میں نے کٹ کر لیے تھے کسی کے موٹے تھے اور کسی کے پتلے تھے تو اس کو میں نے کٹ کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اس کو ہم وائل کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں ایک کڑائی میں میں نے تقریباً ایک گلاس پانی لے لیا ہے یہاں پہ انہوں نے ذرا آ رہے ہیں اس کو میں نے ہائی فریم پہ جو ہے وائل کر لیا ہے اور یہ جو پالک ہے اس کے اندر ٹار دیتے ہیں پانی بہت زیادہ نہیں لینا پانی اگر ایک کلو ہے تو میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی لالا ہے اور یہ اس کے اپنا بھی پانی ہوتا ہے جو یہ سبزی جو اپنا پانی چھوڑتی ہے اس پانی میں یہ انشاءاللہ بہت اچھے وائل ہو جیے اور اس کی جو فریم ہے وہ میں نے میڈیم کر دی ہے اور اب میں اس کو کور کر دیتی ہوں کاریباً فائف ٹو ٹین منٹس اور اس کو میں بیچ میں مطلب کہ تھوڑی دیر بعد اس کو میں چیک کر لوں گی کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے جی تقریباً اس کو پانچ سے سات منٹ ہو گئے اب میں اس کو ایک دفع سے کھول کے دیکھ لیتا ہوں جو پانچ نیچے تھی وہ تقریباً گل گئی ہے اور جو اوپر ہے وہ ویسے ہی ہے اب اس کو بھی چینج کر لیتے ہوں تاکہ ساری پالک اچھی سے بوائل ہو جائے یہ بہت ایزی طریقہ ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سبزی منگوالی جاتی ہے لیکن جب آ جاتی ہے اور پھر پلان چینج ہو جاتا ہے کہ آج یہ نہیں کچھ اور بنا لیا جائیں تو اس وقت پہ جو ہے نا یہ والی ترقیب بہت کام آتی ہے تو اب اس کو میں پھر سے کورٹر کے لگ دیتی ہوں تو اب ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں جی یہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے بہت سوپٹ ہو گئی ہے دنگ لیتے ہیں اب اس کی فلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر اسی پانی میں یہ جو اس کے اندر پانی ہے اسی پانی میں ہم اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں جو پانی اس نے چھوڑ ہے نا اسی میں ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً جیتنا ڈہائیں بھی لگے گا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پالک جو کہ تقریباً تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو جگ میں ڈال لیتی ہوں یہ جو اس کا پانی ہے اس کو بھی میں ساتھ ہی بیچ میں ہی ڈالوں گے پھالک کو میں نے جیک میں ڈالیا ہے اور اب اس کو میں ڈرینڈ کر لیتی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کنٹینر لے لیا ہے یہ ایہاں یہ ایہر ٹائٹ کنٹینر ہے یہ ایہر ٹائٹ کنٹینر ہے اس سے ہوا بلکل بھی پاس نہیں ہوتی اور اب جو پھالک ہے اس کو میں اس میں ڈال دوں گے یہ ابھی تھوڑی سی گرم ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد میں تقریباً ایک گھنٹہ تک کے لیے باہر رکھوں گے تاکہ جو اس میں گرمی ہے اس کی وہ ختم ہو جائے اور یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی اور تقریباً مہینہ بھر کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ